لیکن ایسے امیر لوگ ہیں جن کی پاس عربوں کی دولت موجود ہے عام شخص تو ضرورت کی اشیابی سوچ کر خریدتا ہے لیکن امیر لوگ کچرے کو بھی سونے کی بنز میں ڈالتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو امیر لوگوں کے لیے بنائی جانے والی سب سے مہنگی اور بیکار ترین چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کام تو ہم سب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر امیر لوگ بھی عام ماسک لکائیں گے تو ان میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ایک بزنسمن شنکر کوہاڈے نے گولڈ ماسک بنوانے کا فیصلہ کیا شنکر کا تعلق انڈیا قلعہ کے پونہ سے ہے اور یہ ایک رچ بزنسمن ہے اسے جب مارکیٹ سے کوئی مہنگا ماسک نہیں ملا تو اس نے گولڈ شاپ پر جا کر سونے کے ماسک کا آرڈر دے دیا سونیارے کو یہ ماسک بنانے میں آٹھ دن کا وقت لگا یہ گولڈ ماسک چھے تولے کا ہے اور اسے بنانے میں لگ بگ ساڑھے چھے لاکھ روپے خرش کیے گئے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہولز بھی بنائے گئے ہیں تاکہ پہننے والا سانس لے سکے شنکر اب باہر جاتے وقت اسی ماسک کا استعمال کرتا ہے بیسے آنیسلی یہ ماسک نہ صرف بیکار بچ سورت اور ایکسپینسیو ہے بلکہ نہائیت انکمفٹیبل بھی ہے جسٹ ایمیجن کہ بندہ میٹل کو مو پر لگا لے تو کیسا فیل ہوگا یہ واقعی میں دنیا کی سب سے یوزلیس اور مہنگی ترین چیزوں میں سے ایک ہے نمبر سیون گولڈرن ٹریش دوستو اگر کچرے کی بات کریں تو یہ دنیا کی سب سے اینوئنگ چیزوں میں سے ایک ہے عام طور پر ہم کچرے کو پلاسٹک بیگز میں ڈال کر ڈرم میں پھینک دیتے ہیں لیکن ریج پیپلز اپنے کوڑے کو بھی بڑی شان سے پھینکتے ہیں تک تک کہ جب ان کا کچرہ عام کچرے سے ملے تو اس میں سے یہ شاپر بلکل یونیک نظر آئے یہ جو گولڈ ٹریش بیگ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ سونے کا بنا ہوا ہے اسے بنانے کا مقصد صرف دنیا سے یونیک نظر آنا ہے افکارس جب کچرے کے باقی کالے شاپروں میں یہ گولڈ بیگ نظر آئے گا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کسی امیر آدمی کے گھر کا کچرہ ہے یہ گولڈ بیگ کسٹم میٹ ہوتا ہے اور اسے سپیشلی اسی طرح ڈیزائن کروایا جاتا ہے اسی لئے اس کی پرائس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا افکارس یہ عام شاپر سے تو کئی سو گناہ زیادہ مہنگا ہوگا اینوے جو بھی ہو دنیا میں اس سے بڑی ہماکت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے اونسلی اس طرح کے امیر لوگ واقعی ہی میں جوتوں کے لائک ہیں نمبر سکس ڈائمنڈ کار دوستو دنیا میں بہت سے امیر لوگ موجود ہیں لیکن سعودی شیخ سے زیادہ امیر شاید ہی کوئی اور ہوگا بلینئرز اپنے پیسے لگانے سے پہلے بلکل بھی نہیں سوچتے اور اپنے شوق پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز ان کے کسی کام کی ہے بھی یا نہیں ہے آپ سب کو ڈائمنڈ کے بارے میں تو پتا ہوگا یہ ایک بہتی پریشیس ٹون ہوتا ہے اور اسے زیادہ تر جیولری بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر اتنا پریشیس ٹون گاڑی پر لگا دیا جائے اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ایک سعودی امیر نے اپنی پسندیدہ کار مسڈیز ایس ایل سکس ہنڈرڈ پر لاکھوں کی تعداد میں ہیرے لگوا دیئے اگر گاڑی کی باڈی کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہیرے نہ لگائے گئے ہوں یہاں تاکہ اس گاڑی کے ایکزاوسٹ پر بھی ڈائمنڈز لگائے گئے ہیں اور ان ڈائمنڈز کی ٹوٹل تعداد تین لاکھ ہے ان ڈائمنڈز کو تیرا ایکسپرٹس لوگوں نے گاڑی پر دو ویکس میں لگایا تھا اور انہیں اتنی مضبوطی سے لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کو نکال نہ سکے اس گاڑی پر موجود ہر ایک ڈائمنڈ کی قیمت لاکھوں روپے میں ہے اور اگر اس گاڑی کی ٹوٹل پرائس دیکھی جائے تو یہ چار شر یا چار ملینڈ ڈالرز مہنگی ہے اتنی پیسوں سے تو پورا شہر کاریں خرید سکتا ہے نمبر فائیو گولڈ ٹوائلٹ دوستو دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جن میں سے انسان صرف پانچ یا دس منٹی واش روم میں گزارتا ہے اور ٹوائلٹ کو گھر کی سب سے غلیظ جگہ مانا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ انپلیزنٹ جگہ بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وہاں پر خرش کر دیتے ہیں برائن ویلیمز بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے اسے اپنے باتروم سے اتنا پیار تھا کہ اس نے پورا واش روم گولڈ کا بنوا لیا اس باتروم میں ہر چیز کو گولڈ سے بنایا گیا ہے اس میں ٹائل سے لے کر ٹوائلٹ پیپر ہولڈر تک سب کچھ گولڈ سے بنا ہوا ہے ایون اس میں یوس ہونے والا ٹریش بین بھی گولڈ سے بنایا گیا ہے اس پر اتنا خرشہ کرنے کے بعد بھی یہ ہے تو ایک ٹوائلٹ ہی اس ٹوائلٹ کو بنانے میں دو ملین ڈالرز خرچ ہوئے تھے اب بندہ اس سے یہ پوچھے کہ ٹوائلٹ کو سونے کا بنا دینے سے وہ کون سا محل بن جاتا ہے کام تو پھر بھی ادھر جا کے وہی کرنا ہے جو عام شخص جھاڑیوں میں بھی کر لیتے ہیں یہ ریالی انبلویبل ہے نمبر فور گولڈ شرٹ دوستو ہر انسان کپڑے پہنتا ہے اور کپڑوں کا مقصد جسم کو ڈھاپنا ہوتا ہے آپ ان پر چاہیے جتنا بھی خرچ کیوں نہ کر لیں ان کا مقصد پھر بھی ایک ہی رہتا ہے امیر سے امیر لوگ بھی ان پر حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے کیونکہ یہ کچھ شیئر سے بات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ضائع کرنا پڑتا ہے لیکن انڈیا میں موجود اس شخص نے ایسے کپڑے بنوا لیے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اس نے اپنے کپڑے گولڈ سے بنوائے ہیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے گولڈ پیسز کو ملا کر بنایا گیا ہے ان میں سے ہر ایک پیس بائیس کرٹ گولڈ کا ہے اس شڑ پر گولڈ کے چودہ ہزار پیسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس شڑ کا وزن بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس شڑ کا وزن تین کلو سے بھی زیادہ ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس شڑ کو صرف گولڈ سے ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اس میں نو پریش سٹونز بھی لگائے گئے ہیں جن کو بٹن کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس شخص کا کہنا تھا کہ اسے بچپن سے ہی گولڈ کا بہت شوق تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنی شڑ گولڈ سے بنوائی ہے ویسے نارملی شڑ ایک یا دو ہزار میں مل جاتی ہے لیکن اس یوزلس شڑ کی پرائز چار کروڑ روپے ہے اینیوے حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اسے پورا دن پہن لیا جائے تو جسم پر چھالے بن جائیں گے کیونکہ یہ میٹل کی ہے یہ سچ میں ہماکت ہے نمبر تری انلیمٹڈ کارز دوستو لگزری کارز دنیا کے تمام لوگوں کو ہی پسند ہوتی ہیں اور ہر کوئی ان کارز کو خریدنا چاہتا ہے لیکن ایسی کارز اتنی ایکسپنسیب ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان انہیں افورڈ نہیں کر سکتا اگر بات کی جائے بلینئرز کی تو وہ اپنا یہ شوق کسی بھی مشکل کے بغیر پورا کر سکتے ہیں برونائے ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا سلطان بھی ایسے ہی بلینئرز میں سے ایک ہے جس کو لگزری کارز کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے اس سلطان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین تمام کارز موجود ہیں اور ان گاڑیوں کی ٹوٹل تعداد جان کر اب دنگ رہ جائیں گے اس کے پاس سات ہزار کارز کی یونیک کلیکشن موجود ہے جن میں چھے سو رولز رائز آلموسٹ چھے سو مسرڈیز بینڈز اور سیکڑوں بی ایم ڈیوز موجود ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سلطان اپنی کارز کو کہاں رکھتا ہوگا اتنی زیادہ کارز کو پارک کرنے کے لیے یقیناً بہت بڑی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کام کے لیے اس نے دس فوٹبال گراؤنڈز جیسی بڑی جگہ خرید رکھی ہے جہاں وہ اپنی سات ہزار کارز کو پارک کرتا ہے اس کی کلیکشن اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ روز اپنی ایک کار کو یوز کرے تو انیس سال تک ہر روز ایک نئی گاڑی یوز کر سکتا ہے ان کارز کی ویلیو کئی ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے نمبر دو دوستو پیٹ رکھنے کا شوق آل موسٹ سب کو ہی ہوتا ہے اگر گھر میں کیٹ یا ڈالر کو پیٹ رکھا جائے تو آنر اس کی بہت کیر کرتا ہے لیکن اگر بات کی جائے بلینئرز کی تو وہ اپنے پیٹ کی کیر بلکل ہی انوکی انداز سے کرتے ہیں ان کو اپنے پیٹ اینیملز پر لاکھوں خرچ کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے تو پیٹسی کسی عام انسان سے زیادہ ریچ ہوتے ہیں اگر نارمل لوگوں کی بات کی جائے تو وہ اپنے ڈالگز کو لیدر ڈالگ کالرز پہناتے ہیں مگر یہ جو ڈالگ کالر آپ دیکھ رہے ہیں اس اسپیشلی بلینئرز کے ڈالگز کے لیے ڈیسائن کیا گیا ہے آپ کو جان کر احرانگی ہوگی کہ اس ڈالگ کالر میں ڈائیمنڈز لگائے گئے ہیں اور اس کا بیلٹ پیور کرکوڈائی لیدر سے بنایا گیا ہے اس کالر پر کل ملا کر سولہ سو ڈائیمنڈز لگائے گئے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سائزز میں موجود ہیں اس ڈالگ کالر پر ان پریشس ٹونز کو بہت ہی مضبوطی سے لگایا گیا ہے تاکہ واک کرتے وقت یہ گیرنا جائیں اس ڈائیمنڈ پٹے کی پرائز پچاس کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے ایک کتے کے پٹے پر پچاس کروڑ روپے لگا دینا اس سے بڑی بے وکوفی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر ون بیلڈنگ ہاؤس سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا گھر سب سے خوبصورت اور لگذری ہو اس کے لیے انسان اپنے گھر پر پیسے بھی کافی خرچ کرتا ہے اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک عام انسان بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر گھر کی ڈیکوریشن اور کنسٹرکشن پر اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیتا ہے مگر بلینئرز اپنے گھر کو سجانے اور اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں کچھ زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں مکیش امبانی بھی انہی بلینئرز میں سے ایک ہے جس کو اپنے گھر پر فضول پیسے لگانے کا بہت شوق تھا آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بلڈنگ انڈیا کے ایک بلینئر مکیش امبانی کا گھر ہے ستائیس ٹوری پر مشتمل اس گھر میں مکیش اور اس کی فیملی رہتی ہے اس بلڈنگ کا ٹوٹل رقبہ چار لاکھ سکوئر فیٹ پر مشتمل ہے اس گھر کے چھے فلورز پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں اس کی چھت پر تین ہیلی پیڈز بنائے گئے ہیں جن پر ہیلی کاؤپٹر لینڈ ہو سکتا ہے اتنے بڑے گھر کی دیکھبال اور صفائی کے لیے چھے سو سرونٹس رکھے گئے ہیں اس گھر کی کنسٹرکشن پر آلماس دو بلین ڈالرز خرچے گئے تھے مزید کی بات یہ ہے کہ اس ستائیس منزلہ گھر میں صرف پانچ فیملی میمبرز رہتے ہیں ان کے لیے تو پانچ مرلے کا مکان ہی کافی تھا اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت تھی